آج ہم بسکلی اس کے بارے میں بات کریں گے بھائی یہ چیز ہے کیا گیٹر کے ساتھ آپ کو ملتا ہے کسی گیٹر کے ساتھ نہیں ملتا ہے بٹ یہ چیز ہونا ضروری ہے گیٹر میں کافی لوگ بولتے ہیں ٹرسٹ راڈ ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے کیا ہے آج ہم بٹیٹل میں دیکھیں گے اس ویڈیو میں سب کچھ کریں گے اس میں تو آپ لوگو کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب فالو کرنا ہے انسٹرگرام پہ شوڑپال28 اور اس ویڈیو کرنا ہے لائک تو ایسی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے گی اب ان لوگ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع سب سے پہلے اس کو ہم بولتے ہیں ایلن کی جو کچھ ایسے ہوتا ہے دیکھنے میں اب یہ کوئی گیٹر کے ساتھ ملتا ہے کسی کسی گیٹر کے ساتھ نہیں ملتا تو اگر آپ کے باتے نہیں ہیں تو آپ اس کو بائی بھی کر سکتے ہو یہ آپ کو ایمازون پہ مل جائے گا اور اگر آپ کو گیٹر کے ایک ساتھ لینا ہے تو ان کے بھی لنکس آپ کو مل جائے گا ڈسکرشن پہ تو جا کے آپ چیک آؤٹ کر لینا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ٹرسٹ روڈ کا کام کیا ہوتا ہے دیکھو یہ گیٹر ہے دیکھیں اب گیٹر کے اندر نے ایک روڈ ہوتی ہے اس کے اندر ایک روڈ ہوتی ہے اور اس روڈ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک چیز دیا ہوئا ہے ایتھیں آپ لوگ کو دیکھے گا یہ ایک نٹ سا ہے اس کے اندر یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے جیسے کوئی بھی نوٹ آپ بجا رہے ہو اور اس میں اگر ایسا ساؤنڈ آئے یہ بس ساؤنڈ کہتے ہیں ہمیں سے اگر ایسا آ رہا ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا جو فریڈ بورڈ ہے فریڈ بورڈ کون سا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اگر کوئی بگنر بھی دیکھ رہے نا جس نے گیٹرہ شروع نہیں کیا برد کو جاننا ہے کس کا use کیا ہے وہ بھی دے سکتا ہے کوئی دیکھ کر نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہاں سے لیکن یہاں تک اسے ہم کہتے ہیں فریڈ بورڈ اور یہ strings ہے ٹھیک ہے یہ strings ہے تو کیا ہوتا ہے فریڈ بورڈ اور string کی بیچ میں جو گیپ ہے وہ گیپ ہو جاتا ہے کم تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فریڈ سا فریڈ سا ہوتا ہے یہ جو لائنس ہے نا یہ جو لائنس دیکھ رہے ہیں اب انہیں ہم کہتے ہیں فریڈس جتنی بھی لائنس ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس میں ٹچ تو نہیں ہوتا لیکن ہاں جب آپ play کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے وہ string تو اسے نیچے آجاتا ہے جسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اگر میں اس کو play کروں گا تو تھوہت سا نیچے کی طرف آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ پھر touch ہوتا ہے اور آپ کو سن آئے دیتا ہے ساونڈ یہ ابھی تو میں کیا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو دکھانے کے لیے ہلکا سا پریس کر رہا ہوں تو یہ میوٹ ساونڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے ایسا ساونڈ آتا ہے اس کو ایڈزسٹ کرنے کے لیے ہم کو چاہیے ہوتا ہے یہ ایل این کی جس سے کہ ہم اپنا trust rod کو ایڈزسٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو gap دیکھ رہا ہوں یہ gap کونمنٹنگ کرتا ہے یہ nut اور یہ saddle یہ دونوں اگر ہم ان دونوں کو نکال دیں گے direct bridge میں لگا دیں گے اور اس کو یہاں سے نکال دیں گے direct یہ keys میں tuning tuners جو ہے یہاں پہ یہاں پہ لگا دیں گے تو وہ آپ کا directly fret کے ساتھ چپک جائے گا so now ابھی ہم کیا کریں گے جیسے کی آواز آرہی ہے بز ساؤنڈ آرہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کو gap جو ہے وہ کرنا ہے ہلکا سا gap لے کیا آنا ہے میں اگر اتنا ہے تو ہمیں اتنا کرنا ہے جیسے کی وہ جب ہم play کریں گے ساؤنڈ نہ آئے بز والی ساؤنڈ نہ یہ ایک scale ہے ٹھیک ہے اب یہ scale جو ہے یہ ابھی کے لئے مان لو trust rod ہے اس گیٹر کے اندر کا ٹھیک ہے اور یہ میں نے یہاں پہ key ڈالا ٹھیک ہے اب میں جیسے ہی اس کو tight کروں گا جیسے اثر کے آپ دیکھو یہ پورا گھومے گا تو نہیں ایسے ٹھیک ہے تو آپ کو جس کیا کرنا ہے ہلکا سا turn کرنا ہے پھر تو turn کرنا ہے اور تو turn کرنے کا رکھنا ہے آپ کو ایک تو آواز آئے گی کڑک کر کے میں اپنے گیٹر میں نہیں کرنا ہے کیونکہ میرا گیٹر یہاں سے ٹھوٹ گیا تھا تو ووالا ویڈیو دیکھ سکتے ہو کیا سے ٹھوٹا ٹھیک ہے تو اس لئے نہیں کر رہا لیکن آپ لوگ میں سمجھا دوں گا اچھ درہ تو ایسے ڈالا مطبع اسے جائے گا اس کے اندر ڈال کے دکھا دوں گا گیٹر کے اندر تو پھر ہمیں جسٹ ٹھوٹا ٹائٹ کرنا ہے تو ٹائٹ کرنے سے کیا ہوگا اگر ہم اس کو نورمالی بتا رہا اگر میں اس کو گھما جا رہوں گا ایسے ایسے کر دنوں گا تو دھیری دیلے کیا ہوگا اس کے اندر کا جو trust road ہے وہ ایسے ہو جائے گا یہ ایسے ہو جائے ٹھیک ہے اور جو سٹرنگز ہے وہ چپک جائے گی اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو loose کریں گے ایسے مطلب اگر ایسے loose کریں گے ایسے سے کرتے رہیں گے تو یہ پھر کچھ ایسے ہو جائے گا اور پھر ہمارا جیسے یہ فریڈ بورڈ ہے ٹھیک ہے اگر ایسے روڈ ہے لیکن گٹار میں تو کیا ہمیں تو فریڈ بورڈ دیکھ رہا ہے نا تو فریڈ بورڈ کچھ ہمارا ایسے ہو جائے گا اور سٹرنگز یہاں پر جائے گی مطلب ایسے ایسے ہو جائے گی مطلب یہاں سے 6 5 4 3 2 2 اور پھر جب ہم پلے کریں گے تو ہمیں جیادہ پریس کرنا پڑے گا جیادہ پریس کریں گے تو فنگر میں ہوگا پین اور آپ لوگ بجا نہیں پاؤ گے کیونکہ دیکھو جتے بگنرز ہوتے ہیں ان کو اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کوئی کوئی ہوتا ہے کہ گیٹا سیکھنا ہے چلو شاپ میں جلتے ہیں لے کے آگے پتہ نہیں چلا ٹرس لوڈ کا کیا سسٹم ہے کیا ہے بج رہا ہے تھوڑا بہت شاپ والا نے بجا کے دکھا دیا صحیح ہے ٹھیک ہے بڑا ایسے نہیں ہوتا اگر کسی گیٹا ریسٹ کو لے جاؤ تو بڑی آرہ رہتا ہے وہ بتا دے گا یہ بہیس میں تو دکھت ہے اور زیادہ دکھت ہے تو پروڑلیم ہے بٹا کم ہے تو یو کن ایڈزس تھوڑیس کی تو کیا ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے اگزامپل دیا تھا آپ لوگ کو بس ساؤنڈ کریں یہ آرہا تھا ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ کب آئے گا جب آپ کا سٹرنگ اور فریڈ پور ٹچ ہوگا ٹھیک ہے تو ٹچ ہو رہا اس کا مطلب کی آپ کو اس کو لوس کرنا ہے تو لوس کروگے تو کیا ہوگا دھیری دیتا ہے یہ ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ زیادہ دیکھ رہا ہوگا اتنا ہو گیا تو کافی یہ like impact پڑے گا like گیٹار میں بڑی scale ہے تو scale میں سمجھا رہا ہوں تو آپ کو ہلکا سا turn کرنا ہے ایسے turn کیا تو ثوید آباد ثوید آباد میں پاچ میٹھ چھ میٹھ کے بات کرو اور ثورت ہوگا پھر جا کے play کر کے دیکھو کی بھائی کیسا لگ رہا ہے تو جیسے ہم اس کا بھی لوس کر رہے مطلب نیچے کی الٹا گھوما رہے ایسے کر رہے تو آپ کو strains کو لوس کرنے کے ضرورت نہیں ہے مطلب like strains کو لوس کرنے کے ضرورت نہیں جیسا ہے ویسا ہے رہنے تو کوئی دیکھت نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ٹائٹ کروگے مطلب ٹائٹ کا میں بتاتا ہوں ابھی ابھی لوس کر چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ جو ہے کیس کو ٹرڈ نہیں کرنے اگر آپ لوس کر رہے ہو تو ٹھیک ہے لوس کرو آرام سے یہ پھر گٹا کا جو نیک ہے وہ تھوہا دھیری دھیر ایسے بینڈ ہونے لگے گا میں آپ کو ایک بات چیک کرا کیا دکھاتا ہوں مطلب اس کندر ڈال کے دکھاتا ہوں یہ کیسے ڈالتا ہے یہ کچھ ایسے رکے یہ اس کندر یہ ہو گیا اب یہ تو ہل رہا ہے تو ہلے گئی جیسے مجھے لوس کرنا ہے تو میں ایسے کروں اس کے بچھے میں بھی کرنی رہا ایک تو گٹار میں ٹوٹ گیا تھا تو میں نہیں جاتا تو جیسے میں اس کو پچھے کی طرف کروں گا تو ایسے مطلب لوس کروں گا تو کیا ہوگا کی فریڈ بوٹ دھری دھری کر کے ایسا ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ ایسا ہوتا ہے کافی دھری دھری ہوتا وہ چیز ٹھیک ایسا ہوتا ہے کرنے کے بعد پھر ایک دن کا gap دینا آپ کو ایسے رکھ دو ایسے 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 پلے کرو ٹھیک ہے سٹریندھ کو ٹائی رہن دو ٹائٹ میں اس کے ٹیون نہیں رہن دو کوئی دیکھ کر نہیں یہ ہوگیا لوس کا تو اب اگر ہم ٹائٹ کریں گے تو کیا ہوگا کی سٹرینگ جو ہے اور جو فریڈ بوڑڑ ہونے لگا اور یہ جیسے تجھ ہوگا تو یہ بس ساؤنڈ آئے گا تو دونوں بھی پروڑلیم ہے ٹھیک ہے دونوں پروڑلیم ہے کہ اگر آپ زیادہ کردھ ہوگے تو کیا ہوگا پین کرے گا لیکن بس ساؤنڈ نہیں آئے گا وہ بھی آئے گا کیوں کیونکہ جب آپ ساؤنڈ آنے لگا تو اس لیے کیا ہوتا ہے کی جیسے آپ گیٹار کو ایڈجسٹ کرتے ہو اس کی سے تو آپ کو دھیان رکھ نا ہے کی گیٹار کا جو فرید بورڈ ہے وہ ہلکا سا بینڈ ہونا چیئے تو آپ اس کو چیک کرنے کا طریقہ سب سے بیسٹ کیا ہوتا ہے دو طریقہ ہوتا ہے میں آپ کو الیٹرک اٹھا بھی دی ہوں گا ایسے کچھ رکھیں گے اور ایسے رکھے اوہو لگ گیا تو ایسے چیک کریں گے یہ straight تو ہے straight سب بینڈ ہونا چاہیے یہاں سے بھی ٹھیک لگ رہے دن اس کے وض آپ ایسے چیک کرو ایسے کی ایسے ایسے رکھے پھر ایسے چک رکھے ہلکا سا بینڈ ہونا چاہیے اور یہ پورا صحیح ہے straight میں ہے ہلکا سا بینڈ ہے تو اس لیے صحیح play ہو رہا اگر میں کوئی بھی note play کروں اور سب سے چیک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کی play کر دیکھو اب دیکھو کسی کو تھو سا زیادہ اوپر اچھا لگتے ہے کسی کو نیچھ تو بیگنرز کے لئے کیا نہ چاہتا ہوں کہ ایسے رکھو جسی کہ آپ کو pain نہ ہو fret کے بالکل یہاں پہ رکھنے اور چیک کرنے صحیح ہے کوئی ساونڈ نہیں رہا ان کے بیس میں gap کتنا ہونا چاہی اب یہ scale ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں کتنا gap ہونا چاہی ہے 0.5 cm 0.4 cm جب آپ کر لگے پھر آپ جس play کرو سارے notes مجھ لگ آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہو گا میں پھر سے آپ لوگ کو بتا دوں اس کے پاس ہم ایلیٹر کر دیکھیں گے loose کریں گے ایسے loose کریں گے ایسے کم loose کریں گے تو یہ دھری 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 ایسے ہو جائے تو آپ کو اس حساب سے اس کو adjust کر مجھے لگ آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا اب ہم دیکھتے electric guitar تو یہ ہے میں پاس square by fender اور اس کا adjustment ہم لوگ یہاں سے نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ پہ کوئی option نہیں ہے تو اس adjustment کیسے ہوگا یہاں سے ہوگا مطلب head کے اس hole کے اندر ہوتا یہ اس میں کہا کہ جو strings ہے اس میں gaping کم ہے تو gaping کرنے کیلئے کیا کرنا ہے جو third third اور fourth string ہے اس کو lose کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ easily turn کر سکتے جیسے میں اس کو یہاں پہ fit کرتا ہوں یہ fit ہو گیا ٹھیک ہے اچھے طرح تو جیسے میں tight کروں گا یہاں سے کروں تو سیم آپ کا یہ ہو جائے گا اور جیسے میں یہ lose کروں گا یہاں سے lose یہ ایسے میں lose کروں گا تو یہ ایسا shape بنے گا ایسا shape بن جائے ٹھیک tight کروں گا تو یہ ایسے بن جائے تو پھر وہ strings لے گی fret board میں وہ strings stretch ہوگی جیسے میں lose کروں گا تو وہ gap ہو جائے گا اور play کرنے میں سوال دکھکت ہوگا تو اس حضب سے آپ کو adjustment کرنا ہے کہ زیادہ نہ ہو ہلکا سا ایک لائے گا ہلکا سا bend وہ ہلکا سا bend کتنا میں آپ کو بتا جیسے یہ scale ہے اب یہ scale جو ہے پورا straight ہے ٹھیک ہے یہ scale پورا straight ہے تو idea کے لئے میں تو بتا لہا اتنا کیونکہ جب آپ playing کرتے ہو اور پتا چلتے کہ pain ہو رہا ہے یا درد ہو رہا ہے chords کے time تو تب آپ کو adjust کرنا پڑے گا اگر آپ پہلی بار لے رہے ہو گٹار پتا نہیں کچھ تو آپ شاپ میں چلے جاؤ کوئی دکھ کرتے ہیں بھولا کر دیتے i think کوئی charges بھی نہیں لیں گے شاید میں بھی اور but آپ لوگ کو یہ آنا چاہیے یہ adjustment کرنا آنا چاہیے اور ایسے بھی نہیں کی آپ ایسے رکھے ہو گھومارے ہو پورا ٹھیک بنا پورا اچھا اور ایک چیز میں آپ کو بتانا بول گیا کی جیسے آپ ٹائٹ کروگے تو strings کو lose کرنی ہے ٹھیک ہے strings strings جو ہے وہ آپ کو lose کرنی سیم in ایک 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 کیوں کیونکہ ہم ٹائٹ کریں گے تو فریٹ بور ایسا ہو رہا اور سٹرنگ پورا کھیچ کے رکھئے یہاں سے لگے لائک ہیٹ سے پورا بریچ کے دورف ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کی اور ٹائم لے گا زیادہ تو سچے کی آپ lose کرنی کو پورا نہیں تھوڑا بہت کرنی لوس پھر آپ اس کو ٹائٹ کرو آئی 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 clear ہو گیا آپ 이없 ٹائٹ آئی اک psychiatric اگر دورو